نمشکر دیوی اور سجنوں میرا نام ہے مکل دیو رکشپتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں لائف ٹائمز ٹی وی اور بات آ چکی ہے ہیماچل کی جیہاں ہیماچل کی بات میں ایک بار پھر سے آپ لوگوں کا سواگت ہے صبح کا مارننگ بولٹن آپ لوگوں کے بیچ میں یہ بتانے کیلئے ہم پریشت کرتے ہیں کہ کیا آج آپ لوگوں کے جاننے یوں گے باتیں ہیں اکباروں کی پر مکسرکیاں کیا کہتی ہے اور کیا کیا آج یہاں پر پورے دن میں ایک ورک پلان ہے کیا کیا الگ الگ سیکٹرز میں ہونے والا ہے یہ ساری جانکاری آپ کو دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک منٹ نکالنا چاہیں گے یہاں پر بھارتی ہوکی ٹیم کو ان کی جیت پر بدھائی دینے کیلئے بھارتی ہوکی ٹیم نے یہاں پر جرمنی کو ہرا کر فائنل جو شمچ آئیں گے تیسرے اور چوتھے ستان کے لئے جو جگہ تھی اس میں سے کانسے پدک اب اپنے نام کر لیا ہے اور اسی کے ساتھ بھارت جو 65 ستان پر پدک تعلیقہ میں تھا اب تھوڑا سا اوپر اٹھے گا اور اب اس کے پاس ایک رجت اور تین کانسے پدک کے ساتھ کل چار میڈل ہو جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایک میڈل ہمارا اور پکا ہے جس میں ہمارے جو یہاں پر ہماری کشتی میں ایک میڈل پکا ہے ہمارے ایک پہلوان روی جو ہے وہ فائنل میں پہنچے ہیں اب ایک سلور یا ایک گولڈ ہمارے لئے پکا ہے گولڈ ابھی تک ہی بھارت کے حصے کوئی نہیں آیا ہے تو یدی وہ یہ مقابلہ جیت جاتے ہیں تو ایک گولڈ بھی ہمارے بیچ میں آئے گا اسی کے ساتھ آج بھارت کی چنوٹی کی ادھی بات کریں تو گولف میں مہیلا گولفر آدیتی اشوکت چار بجے ان کا صبح میچ ہوا ہے اس کے بعد دکشا ڈاگر پانچ چوالیس بجے ان کا میچ ہوا ہے ہاکی ہمارے بیچ میں سات بجے صبح شروع ہوئی تھی ایتھلیٹکس کی بات کریں تو بیس کلومیٹر پیدل چال کیٹی افران راہل روحیلا اور سندیب کمار ایک بجے سے دوپہر کے یہ میچ ہوگا مہیلاوں کا 53 کلوگرام کے ونیش فاغٹ آٹھ بجے صبح میچ تھا 57 کلوگرام کا انشو ملک پرش کا ہے بہت سے مقابلے یہاں پر ہونے ہیں آج اور بھارت کس طرح سے یہاں پر آگے بڑھتا ہے پر ابھی کے لئے سمیں یہ کہ ضرور کہیں گے کہ بھارت ہمارا اپنا دیش ایک اور میڈل یہاں پر جیت چکا ہے تو اب ایک رجت تین کان سے ہوکی میں ہم لوگوں نے انیس واسی کے بعد پہلی بار میڈل جیتا ہے چالیس سال بعد پہلی بار میڈل جیتا ہے کسی سمیں پر کول گولڈ ہی گولڈ آیا کرتا تھا اس بار ہمیں کان سے پدک ضرور ملا ہے سنتوش اس سے نہیں کریں گے اگری وریور بہتر کریں گے لیکن اپنے ٹیم کو سپورٹ کرنے کا سمیں اس سمیں پر ہے تو ٹیم کو بھی ضرور سپورٹ کریں اپنے بھارت کو ضرور سپورٹ کریں آگے کی اور لے کر چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے چاہیں گے کہ کمیٹ بوکس میں آپ یہاں پر بھارتیہ ٹیم کے اس عدوط وشوسنیہ اور اللوکک پردرشن کے لیے ان کے لیے وشی ضرور لکھیں وی آر ٹیم انڈیا اور ہم لوگوں کے لیے ایک گورف کی بات ہے کہ بھارتیہ ہوکی ٹیم اکتالیس سال بعد یہاں پر ایک میڈل جیتی ہے اولمپک میں ہوکی کا کان سے پدک جرمنی کو ہرا کر اپنے نام یہاں پر بھارت کے پرش ہوکی ٹیم نے کیا ہے بہرحال آگلی خبروں کی اور آپ کو لے کر چلتے خبروں کی یہ بات کریں تو سب سے پہلے آپ کو ویدھان سبا کے بارے میں بتانے ضروری ہے ویدھان سبا کا سطر چل رہا ہے اور ویدھان سبا کے سطر میں ایک پرشن کے جواب میں سرکار نے بتایا کہ سوکھے بارش سے پردیش کو ایک ہزار پانسو تریاسی کروڑ کی چپت لگی اور دو سو بائس لوگوں کی موت ہوئی ہے یہ بھی بتایا کہ بارہ لوگ ابھی بھی سوبے سے لاپتہ ہیں اور باغوانی کو تین سو اور سڑکوں پل کو چار سو اکاون کروڑ کی شتی ہوئی ہے دوبارہ سن لیجئے ابھی تک سوکھے اور بارش یعنی کی جو پراکرتی کا آپدائیں ہمارے بیچ میں آئی ہیں اس سے ایک ہزار پانسو تریاسی کروڑ کا ہم لوگوں کو نقصان ہوا ہے پردیش کو نقصان ہوا ہے دو سو بائس لوگوں کی مرتی ہوئی ہے بارہ لوگ اس بار کے جو ہمارے بیچ میں یہ کون جو اس باری کی بارشیں ہیں اور اس کے دوران یہاں پر ویسے ہی لاپتہ ہو گئے ہیں ابھی تک کہ ان کا کوئی یہاں پر آتا پتہ نہیں ہے اور باغوانی کے تین سو کروڑ کا اور سڑکوں پلوں کیوں چار سو اکاون جو سڑکے ہیں ان کو چار سو اکاون کروڑ کی شتی یہاں پر پہنچی ہے یہ صدن میں مہندر شنگ بھی بولے کہ پردیش سرکار نے ویتیہ مدد کے لیے کیندر کو ریپورٹ بھیجی ہے تو یہاں پر آپ کو پتہ ہی ہے ہماری سرکار کچھ کچھ سمیں کے بعد یہاں پر کے اندر سے ویتیہ مدد مانگتی رہی ہے پہلے بھی مانگتی رہی ابھی بھی مانگتی رہی کچھ ہم ایک طرح سے سلف سسٹینیبل ابھی تک ایک پوری طرح سے سٹیٹ نہیں بنے اور ہمارے پاس کرزہ بھی بہت ہے بہرحال وہ بات کی بات ہے اس پر کبھی الگ سے کوئی ویڈیو کریں گے سٹریم ضروری شیئر کیجئے کیونکہ جانکاری بہت مہت پونڈ رہتی ہے اس کے ساتھ اب پردیش کی بات ہوگی پردیش کی سرکار کی بات ہوگی ویپکش کی بات ہوگی اب آپ کو یہاں پر پرشاشن کی بات کرتے ہیں پرشاشن میں سب سے اونچے عہدے پر بیٹھتے ہیں مکھے سچیو یعنی چیف سیکریٹری جو یہ چیف سیکریٹری ہے اس سمیے پر یہ پد پر انل کھاچی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یہاں پر بدوار کو اس سمبند میں چرچہ ہو رہی تھی کہ ان کو یہاں پر ہٹایا جائے اور ان کی جگہ کسی اور کو یہاں پر بٹھایا جائے تو اس سمبند میں جو دن پر چرچہ رہی اس کا کارن یہ تھا کہ ان کی سخت مزازی کچھ منتریوں اور عدیقاریوں کو اکھرنے لگی ہے اور ایسے میں انہیں بدلنے کے لیے یہاں پر عالی کمان سے کہا گیا ہے اور رائے دی جاری ہے یہ تو نہیں پتا کہ ان کی جگہ پر کون آتا ہے حالانکہ اس کے بارے میں دیویہ ہمانچ نے لکھا ہے کہ کون بن سکتا ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ ضرور کہا گیا ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے کہ اگر انہیں ہٹایا جاتا ہے تو ان کے بعد یہاں پر جو اگلی جو ان کی نکتی ہو سکتی ہے وہ راجی چناو آیوکت کے یعنی کی الیکشن کمیشنر جو سٹیٹ الیکشن کمیشنر کے طور پر ہو سکتی ہے ابھی تک اس پر شتیتی صاف نہیں ہے لیکن تیاری یہی ہے کہ انیل کھاچی جی کو یہاں پر ہٹایا جائے گا مکھے سچیو سے اب کیا ہوتا ہے کیا نہیں وہ تو چلیے سمیں ہی آپ کو کچھ سمیں میں پتا ہی چل جائے گا اس کے ساتھ پردیش کی بات ہوگی دیش کی بات ہوگی ہوکی میں جو جیتے پردیش پر ویدان سبح یہاں پر پرشاشن کی بات ہوگی مکھے سچیو کی اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو ہمارے دیش کی سرحدوں کو رکشہ کرتے ہیں ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں ایک سینک کی جس کو سمان نہیں ملا اور اس کے سمان کیلئے لوگ سڑکوں پر اتر آئے بات کلو کی ہے اور کھراہل گھاٹی کے شہید بالکرشن کو سمان جو یہاں پر بڑے بڑے وعدے یہاں پر پرشاشن اور سرکار دورہ کیے جاتے ہیں وہ جب وہ سمان انہیں نہیں ملا تو اس سمان کو لینے کے لیے اپنے آپ لینے کے لیے لوگ سڑکوں پر اتر آئے اب آپ کو بات بتاتے ہیں یہاں پر کیا بات رہتی ہے بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں اور سیاست ہوتی ہے یہاں پر سینکوں کے نام پر جو ہمارے بیچ میں جترے بھی یہ آج تک ایسا رہا ہے جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی سٹریمز میں کہتا بھی ہوں کسان اور جوان دو ایسے لوگ ہیں جو ایک طرح سے بالکل نربیق ہو کر نیڈر ہو کر اور پورے پریاس یہ کرتے ہیں کہ اپنے دیش کی رکشہ کریں ایک ہمیں فیڈ رکھتا ہے ایک ہمیں کھانا دیتا ہے اور دوسرا ہمیں آرے لیے لوگوں کو ہمیں لوگوں سے سرکشت رکھتا ہے گولیاں تک کھاتے ہیں اپنی جان تک نچھاور کر دیتے ہیں تو ایسے میں جب ہمارے بیچ میں جمہو کشمیر میں پانچ اپریل دوہزار بیس کو دشمنوں سے لوہا لیتے ہوئے بالکرشن ہمارے بیچ میں جب بالکرشن جو یہاں پر شہید ہوئے تو ان کو سممان دینے کی بات ہوئی تھی سممان دینے میں سرکار نے کہا تھی کہ اسپتال کالج اور بس ٹینڈ کا نام کرن بالکرشن کے نام سے وہ کریں گے یہ گوشنا ہو گئی تھی اچمبہ ہوگا آپ کو کیونکہ یہ دوہزار بیس کی بات ہے پندرہ دسمبر دوہزار بیس کی ابھی دوہزار اکیس کا آگست چل رہا ہے اور ابھی تک ایک بھی گوشنا پوری نہیں ہوئی ہے پندرہ دسمبر دوہزار بیس کو یہاں پر مہندر سنگھ جو ان کے پتہ ہے ان کو پتر ملا تھا اس میں بیس لاکھ کی مدد دینے کی بات کی گئی تھی ایس جیم صدر اور تحصیل دار نے ان کے گھر پر انہیں یہ راشی دینی چاہیے لیکن انہوں نے یہ راشی نہیں لی انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ یہ راشی تب ہی لیں گے جب ان کی بیٹے کے لیے کی ہوئی جو ان کے سمارک بنانے کی بات ہے وہ یہاں پر پوری ہوگی پتہ نے کہا کہ پتہ نے بیس لاکھ نہیں لیے تھے اور کہا تھا کہ شہی سمارک بننے اور نام کرن کی شرط پورے ہونے پر ہی وہ راشی لیں گے پھر سے آپ کو بتا دے تو کل کیا ہوا کہ جرامو کھیالے میں یہاں پر ویبین پنچائتوں کے جن پرتنیدیوں کے ساتھ لوگوں نے پردرشن کیا اور سیکڑوں لوگ ڈھالپور کے رت میدان سے لے کر اپایوکت کاریالے تک انہوں نے ریلی نکالی اس کے بعد یہاں پر پندرہ آگست کا سمیں پرشاشن پرشاشن کو دیا گیا ہے اور اس کے بعد ڈی سی کاریالے کے باہر جو مہندرہ سنگھ ہے جو یہاں پر ان کے پتا ہے وہ اس کے بعد پندرہ آگست کے باہر پندرہ آگست کے بعد اپایوکت آفیس کے باہر انشن پر بیٹھ چائیں گے آپ کو یہ بھی بتا دے کہ جب یہ سب کیوں ہوا ایک بار پھر سے سن لیجئے پتا کو یہاں پر بیٹے کی شہادت پر 20 لاکھ دینے چاہے انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں 20 لاکھ آپ دیجئے لیکن اس سے پہلے جو سرکار دوارہ یہاں پر گھوشنائیں کی گئی ہیں کہ اسپطال کالج بس ٹینڈ کا نام ان کے پتر بالکرشن شہید بالکرشن کے نام پر ہوگا وہ نہیں ہوا جب تک وہ نہیں ہوتا ہے تو آگے بھی کچھ نہیں ہوگا بہرحال اگلی خبر کیوں اور آپ کو لے کر چلتے ہیں تو جیسے کی آپ نے دیکھائی کتنا سممان ہے ہمارے دیش میں یہاں پر شہیدوں کا بات بڑی بڑی ہوتی ہے لیکن کتنا ہوتا ہے کتنا نہیں وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں اگلی خبر آپ کو اگر آپ کو اپنے بچے کو انجینئرنگ کالج میں داخلہ کروانا ہے تو اس کی پرکریاں شروع ہو چکی ہے آپ کو بتانا چاہیں گے تو اس کے دوران جتنے انجینئرنگ کو چھوڑ کر اور بھی جگہوں کی پرکریاں شروع ہو چکی ہے اور سولہ اگست تک یہ پرکریاں جاری رہے گی ہم نے بھی انجینئرنگ کی ہے ابھی کے سمئے پر انجینئرنگ کی کیا حال ہے مجھے نہیں پتا لیکن جب ہم نے کی تھی وہ بھیڑ چال تھی تو سوچ سمجھ کے ڈیسیزن لیجئے گا کہیں پہ بھی بچے کو اس کے انسار کرنے دیجئے گا کیونکہ بچے کو اپنے اندر سے بھی خوشی ہونی چاہیے جب وہ کچھ چوز کرتا ہے چلیئے اس میں آپ کو بتا دیں کہ سب سے پہلے تو سولہ اگست تک آویدن پرکریاں ہے اس کے لیے آویدن شروع ہو چکے ہیں تو سماننے ورگ کے لیے ساڑھے چھے سو روپے اور آرکشت ورگ کے لیے چار سو روپے پرویش شلک نردھارت کیا گیا ہے اور دیتے ورش کے لیے آن لائن آویدن کی تھی جو ہے 31 جولائی سے سترہ اگست تک نردھارت کی گئی ہے پرویش شلک ساڑھے چھے سو روپے سماننے کے لیے آرکشت کے لیے چار سو روپے دو ورشی فارمیسی ڈپلومہ کے لیے پرویش کے لیے آویدن جو ہمارے شروع ہوئے ہیں وہ 31 جولائی سے 16 اگست تک نردھارت ہوئے ہیں اس میں پرویش شلک جو ہے کس کے لیے فارمیسی کے لیے دو ورشی ڈپلومہ کے لیے پرویش شلک جو ہے وہ سماننے ور کے لیے ساڑھے تین سو اور آرکشت کے لیے دائی سو روپے نردھارت کیا گیا ہے آئی ٹی آئی میں آویدن کرنے کی تیتھی ایک اگست سے 16 اگست تک نردھارت کی گئی ہے اور اس میں پرویش کے لیے پرویش شلک سماننے ور کے لیے تین سو پچاس اور آرکشت کے لیے دائی سو روپے نردھارت کیا گیا ہے ورطمان میں ہمارچل پردیش میں سولہ راج کے بہت اکنیکی سستان ہیں جس میں ویمن کورسوں کے لیے 1830 سیٹے بھری جانی ہے تو امید کرتے ہیں آپ لوگ بھی یہاں پر اگر پڑھنا چاہتے تو ضرور پڑھیں اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں کہ ورطمان میں آٹھ نیجی بہت تکنیکی سستان ہے جس میں ویمن کورسوں کے 1420 سیٹے بھری جانی ہے اس کے علاوہ پردیش میں دو راج کے فارمیسی سستان ہے جس میں فارمیسی کی 80 سیٹے بھری جانی ہے اور پندرہ نیجی فارمیسی سستان ہے جس میں فارمیسی کی 900 سیٹے بھری جانی ہے 149 راج کی آئی ٹی آئی ہے جس میں ویمن ٹریڈوں کے لیے لگ بھگ 14000 سیٹے بھری جانی ہے اس کے علاوہ 134 نیجی آئی ہے جس میں ویمن ٹریڈوں کے لیے لگ بھگ 9000 سیدک سیٹے بھری جانی ہے ہیماچل پردیش تقنیکی شکشہ بورڈ درمشالہ کے سچی ویار کی شرمہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی تک لگ بھگ 4600 چھاتر چھاتر آئے آئی ٹی آئی میں پرویش کے لیے آوی دن آن لائن کر چکے ہیں اور 146 چھاتر آئے ہیماچل پردیش تقنیکی شکشہ بورڈ کے ویب پورٹل میں آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں تو اگر آپ کے بچے نے پڑھنا ہے 1 سے 16 تاریخ تک آپ لوگ یہاں پر آوی دن کر سکتے ہیں اور جیسے ہم نے بتایا آرکشت ورگ کی فیسٹ جو ہے وہ 100 روپے کم ہے جو سمانے ورگ ہے اس سے اس کے بعد ایک بار پھر سے حالانکہ آپ لوگ یہ پسند نہیں کرتے ہیں میں کل بھی یہ کہہ رہا تھا کہ تیسری ویو شروع ہونے والی ہے تیسری ویو آلموس شروع ہی ہوگی کل مکھے منترے نے یہاں پر یہ کہا تھا کہ اب ایک ایڈوائزری جاری کی تھی کی باہر سے آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے ساتھ یا تو کوویڈ کی دو ڈوز لگوا کر آئے یا بہتر گھنٹے کا آر ٹی پی سیا ٹی ٹی ٹیٹس لی کر آئے اب یہ کمپلسری نہیں ہے لیکن ضرور یہ کہا گیا ہے کہ دس تاریخ تک اگر یہ اسی طرح سے معاملے بڑھتے رہے تو یہ کمپلسری کر دیا جائے گا کس طرح سے معاملے بڑھ رہے ہیں وہ آپ دیکھئے پچھلے ایک ہفتے میں پانسو چھاسی ایکٹیو مریض بڑھ چکے ہیں ایک ہفتے میں اس طرح سے ہوا ہے تو جو 27 تاریخ تھے اس تاریخ کو ہمارے بیچ میں 183 نئے معاملے آئے 28 تاریخ کو 116 نئے معاملے آئے 29 تاریخ کو 239 نئے معاملے آئے 30 اور 31 کو 146 اور 153 123 کا اگر آٹھنا سنیں تو 134 208 220 یہ نئے معاملے ایک ایک دن میں آئے کل 1389 نئے معاملے ہمارے بیچ میں پچھلے ایک ہفتے میں آئے اور جو ٹھیک ہونے کا گراف ہے وہ دیلے نیچے کے اور جا رہا ہے 803 لوگ ہمارے بیچ میں ٹھیک ہوئے ایکٹیو دیکھیں 27 تاریخ کو 923 28 کو 953 29 کو 1098 30 کو 1137 31 کو 1217 1 کو 1217 شمچ آئیں گے 1229 2 کو 1304 اور 3 کو 1414 لوگ یہاں پر سنکرمیت ہوئے اب یہ آنکڑا آپ کو ایسا لگ سکتا ہے کہ ڈرانے والا بات ہے یا پھر ہم لوگ یہاں پر آپ کو ڈرانے کا پریاز کر رہے ہیں لیکن ایک بات یہاں پر دھیان دیجئے اگر آپ یہاں پر نہیں ڈر رہے یا پھر آپ کو ایسا لگتا ہے یہ سارا آنکڑا سرکار جھوٹ بول رہی ہے تو دیکھیں سرکار کو تو تھوڑے سمیں میں یہاں پر الیکشن آنے والا ہے ترنگا یاترہ کی باتیں ہونے والی یہ سب کچھ ہونے والا ہے لیکن یہاں پر بے کفاپنا بنیے کیونکہ اگر کووڈ بڑا تو دکانے بند ہوں گی یا لوگ ڈاؤن ہوگا تو اسے نقصان سرکار کے لیے تو کے اندر سرکار بیٹھے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا سرکاری ملازموں کا بھی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا آپ اور ہم جیسے لوگ جو روز بڑا جن کو روز کما کر کھانا ہے جن کو جو یہاں پر جوپز ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹرز پر ڈیپینڈ کرتی ہے ان لوگوں کو کیا ہوگا وہ بھی سوچ لیجئے گا تو خود کو بھی سرکشت رکھیں اپنے دھندے کو بھی سرکشت رکھیں اور آس پاس کے لوگوں کو بھی سرکشت رکھیں کیونکہ لونگ ٹرم میں تیسری لہر جو اب بولی گئی ہے وششنگیوں کے دوارہ وہ اگست سے شروع ہو کے اکٹوبر تک سپٹیمبر اکٹوبر تک جائے گی یہ اس کے ساتھ ساتھ اچھی خبر اگر آپ دیکھیں پہلے بوری خبر ہی پوری کر لیتے ہیں کہ پردیش میں کل ہی چار موتے ہوئی ہیں اور دو ستر تالیس جیسے ہم نے آپ کو کہا کہ ہمارے بیچ میں معاملے آئے ہیں چار تاریخ کو اس کے ساتھ ساتھ اچھی خبر اگر آپ کو دینا چاہے ہیں تو ستر فیسدی کو پہلی ڈوز لگ چکی ہے تو ہمارے بیچ میں اٹھرا سال سے اوپر ابھی تک سبی کو جیسے اگر لگانے ہیں تو پچپن لاکھ تریس ہزار لوگوں کو یہ ٹیکہ لگنا ہے تو ستر پرتیشپ کا پہلی ڈوز لگ چکی ہے اور امید یہی ہے کہ جلد ہی سبی لوگوں کو دونوں ڈوز کے ساتھ وہ انہیں پونڈ سرکشت کر دیا جائے گا لیکن پھر بھی جیسے ہم کہہ رہے ہیں ہفتے بار میں 586 ایکٹیو مریض مریض بڑے ہیں تو امید یہی ہے کہ آپ لوگ بھی اپنے آپ کو سرکشت رکھیں گے اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں گے تاکہ آپ بھی سرکشت رہے ہیں آپ کا بیزنس بھی سرکشت رہے ہیں اور سب کو سرکشت رہے ہیں اسے کے ساتھ ساتھ جاتے جاتے ایک بار پھر سے ٹوکیو میں بھارتیو ٹیم کو ہم یہاں پر ایک بار پھر سے انورود رہے گا کہ اپنے آپ کو یہاں پر سرکشت رکھیں باہر نکلیں تو ماسک کا وشے پہنے سوشل ڈسٹینسنگ کا پارنڈ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جتنا ہو سکے یہاں پر کوویڈ سے اپنے آپ کو اپنے پریوار کو اپنے لوگوں کو بچائیں دیکھتے رہے لائک ٹیمز ٹی وی سینئر ویڈیو جنللی سٹا جے بھاٹے جی سٹرین پر میرا ساتھ دے رہے تھے بیک اینڈ پر وشال سوچ جی تھے میرا نام مکل دیو رکشپتی ہے جائے ہند جائے بھارت جائے ہم آچال